موسیقی ہلو اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے میں بہت اچھی ہوں خوش ہوں زبردست ہوں شادی سیزن ہے شادی منتھ ہے شادی منتھ ہے شادی منتھ ہوں گے تو آج ہے بارات آج نہیں ہے بیسکلی کل ہے بارات ٹوڑے ساترڈی اور ساترڈی نائٹ اور اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس وقت اس وقت پونے تین ہو رہے ہیں رات کے تو یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے شادی جزن ہوتی ہے اس دن آپ کتنا بہین امٹالو تو بس پورا نہیں ہو پاتا سوتے سوتے بھی ہوتا ہے ہم یہ بھی کر لیں ہم یہ بھی کر لیں تو بس وہ ہی ہو رہا ہے کہ سوتے سوتے بھی بس یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اور سب سے بڑی چیز جو بہت تینشن ہے وہ یہ ہے کہ کرونا سیزن کی وجہ سے کراچی میں شادیاں اب ڈی ٹائم کی بھی ہو رہے ہیں جیسے پہلے کراچی میں کبھی ڈی ٹائم کی ہوتی ہی نہیں تھی بہت ریئر ہوتی تھی یہ ہے کہ ہماری شادی دن میں اس کا ریزن یہ تھا کہ ہمیں ہالز آویلیبل نہیں ہو رہے تھے اور شادی میری کزن سسٹر کیا ہے تو یہ ہے کہ ہمیں ہالز آویلیبل نہیں ہو رہے تھے تو ہم ڈی ٹائم میں ہمارا ہوا ہے اور ڈی ٹائمیں ڈی ٹائمیں ڈی ٹائمیں کہ ہمیں ہم لوگ ڈھلان والے ہیں تو ہم لوگ کو ڈی ٹائم پہ پہنچ جانا ہے تو ہمیں گھر سے ٹھاڑے بارہ بجے نکلنا ہے ویڈی ٹائم ناشتہ کرنا ہے تیار ہونے جلدی سے اور بس بھاگنا ہے تو میں نے کہا کہ صبح مجھے بلکل گئی ٹائم نہیں ملے گا کہ میں پراپرل کی یا آپ کو اپنا ڈریس شو کرا سکوں تو سوتے سوتے کیوں نہ جو ہے میں آپ کو اپنا ڈریس شو کرا دوں میں آپ کو اپنی مہندی دکھا دیتی ہوں مہندی کی میں نے سٹارٹ میں بہت جھڑپٹ سے کلپ بھی کری تھی دن میں میں بلکل بھی مہندی نہیں لگا سکی میرے چھوٹے بچے ہیں تو بیٹا تو الحمدللہ میرا بہت سمجھدار ہے وہ اپنی چیزیں خود مانیج کر لیتا ہے لیکن یہ ہے کہ رات میں میری چھوٹی بہنیں ماشاءاللہ اللہ اس کی نصیب بہت اچھے کریں تو اس نے مجھے دیکھ دیکھ کے موبائل سے یہ کہ مہندی لگائی ہے پریکٹس کریں اور یہ دیکھئے اور زبدس اس نے چیز کیا یہ میں نے اپنے ہزبینڈ کا نام پہ لکھا دیا شادی کے بعد میں نے پہلی بار یہ چیز کی ہے اور ایم ویڑی ہیپی تو وہ دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے ابھی وہ کراچی میں نہیں ہیں وہ آٹ اوف کراچی ہیں ہزبینڈ میرے تو یہ ہے کہ جب وہ آئیں کے دیکھیں گے تو خاص طور پر میں میں نے ان کے لئے یہ لگایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی میں آپ کو اپنا ڈریس جلدی جلدی سے شو کرتی ہوں اچھا ٹھیک سب جب پہلے تو یہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے یہ میرا ڈریس ہے شرٹ میں بلکہ بیک کیم سے دکھاتی ہوں اس میں زیادہ اچھا دکھے گا ہاں جی تو یہ مجھے بڑی زبدہ جگہ مل گئی تھی پینٹنگ کے اوپر میں نے اپنی شرٹ کو لٹکا دیا کہ میں پروپرلی دکھا سکوں ٹھیک ہے جی یہ میرے کپڑے ہیں یہ اس طرح سے وائٹ اینڈ پنک کی امرائیڈری ہوئی ہے اور ستارے لگے میں اس طرح سے میں آپ کو پروپرلی شو کر دوں جس بیکاوز دیکھیں وہ والی بات ہے آپ شادی میں جانے کے بعد میں کبھی دکھا سکوں نہ دکھا سکوں کیاوز یہ ہے کہ پرائیویٹ گیترنگز ہوتی ہیں اس طرح وڈیو میں نہیں دکھا پاتے تو میں نے کہا کہ اپنا ڈریس جو ہے اچھے سے آپ کو ابھی ہی دکھا دوں یہ دیکھیں بہت انتہائی خوبصورت دامن پہ ہے کڑھائی ہوئی ہے اور سب سے زبردست چیز میں بتاؤں یہ میرے اپنے جو ہے ناچ کلیکشن کے اپنے اون بزنس میں سے یہ جو ہے میرا سوٹ ہے تو اور یہ میرے ہزبین کی سیلیکشن ہے ان کو بہت اچھا لگا تھا تو یہ اس طرح سے کڑھائی اور یہ میں نے پنگ کلر کا اس طرح سے ساتن جو ہے لگا کے بارڈرنگ کروا دی ہے اس پر بہت سادہ سا پلین سا اس طرح سے اس کا بوٹ نیکس علاوہ ہے اور اس کا نیلے کلر کا ٹراؤزر ہے اور پلین ٹراؤزر ہے بلکل تو ٹراؤزر مجھے شو کرنے کے بلکل ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو اس کا دوپٹہ دکھا دیوں یہ اس کا دوپٹہ ہے میں نے یہ ٹیبل ایک تھی اس کے اوپر ذرا اچھے سے ڈال دیا یہ دیکھئے اس طرح سے وائٹ اینڈ پنگ کلر کیس پر ایمبروائیڈری ہوئی ہے ستارے لگے ہوئے ہیں اس طرح بس اس کے بارڈر ورک ہوا ہے پلو پر اس کے جو ہے لگا ہوا ہے یہ میں کل پہنوں گی تو میں اس میں اور اچھے سے شو کر دوں گی دوپٹہ آپ ایسے شو نہیں کرا پاتے اب میں آپ کو اپنی جولری شو کرتی ہوں ہا جی تو یہ میری جولری ہے یہ گلے کا ہے اس پر موٹی لگے ہوئے ہیں پرلٹ کا ہے اور اس طرح سے نگ لگے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ بہت اچھے دو سال پہلے میری امی نے مجھے گفٹ کیا تھا میرے اللہ بخش ابو کے انتقال سے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ سیٹ اپنا دیا تھا اور بلکہ اس سیٹ کے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ میری امی کو میرے ابو نے گفٹ کیا تھا تو فرس ٹائم تو میرے ابو نے اپنی ویڈنگ انیورسری پہ امی کو گفٹ کیا تھا اور ابو کے بعد بس وہ تینا کہ خود سے پتا چل جاتا ہے انسان کو کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں اور تو یہ ہے کہ بس ابو کے انتقال سے ایک ات مہینہ پہلے ہی میری امی نے مجھے میری سالگرہ پہ یہ گفٹ کر دیا تو یہ فائنلی میرے پاس آگیا تو یہ ہے اس طرح سے یہ اس کے بندے ہیں اور یہ میں اسے اوپر اپنے کان پہ پہنوں گی یہ اس کے جو ہے اُبی میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں یہ والے کڑے پہنوں یا یہ والے کڑے پہنوں یہ میں نے آپ کو دکھائے تھے تو بس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہون جبکہ میرا دلچارہ ہے کہ میں یہ والے پہنوں تو میں کون سے پہنتی ہوں اور یہ رنگ ہے یہ بھی بس نکال دیئے مجھے نہیں پتہ کہ پہنوں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنی سینڈلز شو کر دوں اس کے ساتھ میں یہ پہننے والی ہوں وک ایزی کی وائٹ سینڈلز ہے اور بس یہ میری کمپلیٹ ڈریسنگ ہے میک اپ میں صبح کروں گی میں نے آپ کو اپنا ڈریس اپنی جولری اپنی شوز میں سینڈلز جو ہے میں کیا پہننے والی ہوں میں نے آپ کو شو کر دیا ہے اور بس یہ ہے کہ اپنے صبح میں میک اپ اغرہ کروں گی تو بس یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رانڈم لی دکھاتی جائیں گے اس فن کے بھائی یہ میک اپ کیا وہ میک اپ کیا کوئی بہت سلو موڈ والی میک اپ کی ویڈیو بالکل بھی نہیں ہونے والی ہے تو انشاءاللہ چلے ملتے ہیں ہم صبح میں ابھی کے لیے شب خیر موسیقا موسیقی 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 We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment, trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan And we can still have fun for now So when you stop paying so much attention And when you're moving in another direction Don't worry, I get it I meant what I said when I said it, lady I never wanna I never wanna